اسلام علیکم آج ہمارے ابھی پیپلس پارٹی کے بہت سارے دوستوں نے مبارک بعد کا ایک اظہار کیا ہے اور خوشی کا اظہار بھی کیا ہے کہ دو ہزار یارہ میں جناب آصف علی زرداری صاحب جب اس وقت صدر مملکت تھے تو انہوں نے ایک ریفرس بھیجا تھا سپریم کورٹ کو کہ اس کیس کا جو ظروف کارلی بھٹوک صاحب کی سزا کے بارے میں تھا جس کے نتیجے میں ان کو صدا موت دے دی گئی اور پھانسی ان کی کر دی گئی اس کے اوپر سپریم کورٹ نے آج مقصر سا فیصلہ دیا ہے جس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ ظروف کارلی بھٹو صاحب کو پروپرلی حق نہیں دیا گیا کہ وہ اپنے آپ کو جسٹفائے کر سکیں اور اپنے جرم کے بارے میں جو ان کے اوپر مسلط کیا گیا تھا اس کے بارے میں اسے کلیر کر سکتے تو ہمیں تو خوشی ہے کہ چلیں دیر آئے درست آئے کہ ہمارے ملک میں یہ ریالائزیشن ہو کہ آپ کے ملک کے اندر سواب دیدی اختیارات کا اتنا پریشر ہوتا ہے کہ نیچے تک سارے لوگ جو ہیں نا وہ اس کی کان میں جڑ جاتے ہیں اور ثابت کرتے ہیں کہ جو اوپر والے نے کام کیا ہے حکم دیا ہے وہ حکم ہی سب کی سروائیول ہے اور سب کے لیے بنیادی ضرورت ہے تو ظروف کارلی بھٹو صاحب نے بہت اچھے کام بھی کیے اور ان سے کچھ کام ہمارے نظرین غلط بھی ہوئے جیسے نیشنلائزیشن ان کی غلط فیصلہ ثابت ہو رہا ہے یا ہوا ہے اور سسٹم ہے کیونکہ وہ بڑے انٹیلیجنٹ آدمی تھے تو انہوں انٹیلیجنٹ آدمی کی غلطی بھی انٹیلیجنٹ ہوتی تو انہوں نے سسٹم میں ایسے لوگوں نے رکھ دیئے جس کی وجہ سے کوئی بندہ آج بھی بزنس کرتا تو وہ چور ہوتا ہے کوئی انڈسٹری چلاتا ہے تو وہ جو ہے انڈسٹری میں بھی چور ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے جو اچھے کام کیے وہ سب سے اچھا کام تھا کہ انہوں نے لوگوں کو بولنے کا اور بات کرنے کا اور حوصلہ دیا اور لوگوں کو شناختی کارڈ دیا لوگوں کو ایزی پاسپورٹ دیا اور وہ بہت سارے ایسے کام کیے جس کی وجہ سے ادارے بنائے اس وقت سٹیل میل پاکستان میں لگائی کامرہ کو انہوں نے انیشیٹ کیا اور بہت سارے ادار کام کیے جہاں کسی انسان کی ایک پورشن ہے وہاں دوسرا بھی ہے تو کیونکہ ہم ان کے ذاتی مخالف نہیں ہیں ہم تو تاریخ کے سٹوڈنٹ ہیں تو تاریخ کی بات کریں گے اور کچھ دوستوں کی رائے بھی لے کے کریں گے آج جو سپریم کورڈ نے فیصلہ دیا ہے سپریم کورڈ نے یہ کہا کہ ان کو پروپرلی حق نہیں ملا تو اس کے اوپر کچھ لوگوں نے اور بھی بات کی ہے کہ اگر اتنے بڑے آدمی کو جس کی پوری دنیا مدھا تھی اور جس نے اسلامی سیمٹ کانفرنس کروائی اس کو اگر آئیسولیشن میں رکھ کے سزائے موت دی جا سکتی ہے تو آپ کا کیا خیال ہے کہ آپ کا سسٹم کسی عام آدمی کو رلیف دے سکتا ہے کسی عام آدمی کی حفاظت کر سکتا ہے کسی عام انسان نے اتنے سالوں کی رگڑا لگنے کے بعد اگر آرسی والی زرداری صدر محمد کرتا ہوتے اور وہ ریفرنس نہ بھیج سکتے تو پھر بھی ان کو تیرہ سے چودہ سال لگ گئے اس ریفرنس کی انتظار میں اور ہائیلی پریشر پولیٹیکل پریشر اور ایک بڑا پریشر کے ساتھ وہ اپنے اظہار کرتا ہے کہ ہمیں یہ انصاف نہیں مردہ تو عام آدمی کا کیا حال ہوگا سر دنیا میں جو انصاف ہے نا اس کی بنیاد کیا ہے اس کی بنیاد ہے کہ آپ وہ بانڈریز لگاتے ہیں کہ میری بانڈری اور میری لیمٹ یہ ہے دوسرے کی بانڈری اور اس کی لیمٹ یہ ہے کہا جاتا ہے کہ میری ازادی وہاں ختم ہو جاتی ہے جہاں دوسرے کی ازادی شروع ہوتی تو انفورچنیٹلی پاکستان میں کیونکہ ہم کالونی نظام سے آئے تھے اور پھر ڈکٹوریل سسٹم میں ہم بہت زیادہ ٹائم دے تو وہ ہمیشہ ایک ڈنڈا کے ساتھ ہی لوگوں کو رول کرنے کی جو ہے وہ عادت پڑ گئی آپ کا وہ ایس او پیس کدھر ہیں پھر اس کے اوپر ایک ایف آئی آر ہوتی ہے پھر ایف آئی آر کو آپ نے اس قانون کے تحت انویسٹیگیٹ کرنا ہوتا ہے وہ انویسٹیگیشن جو ہے وہ کسی کی ویل پہ نہیں ہوتی کسی کی ڈسکریشن پہ نہیں ہوتی وہ ایفیڈنس بیس ہوتی ہے اور ایفیڈنس کے لیے ضروری ہے کہ فرینزک ہو اس کی فرینزک ساتھ جو سٹیٹ کے انہارے ہیں وہ کسی کے ساتھ پارٹ ہی نہیں ہو سکتے وہ نیوٹل ہوتے ہیں اور وہ دیکھتے ہیں کہ جرم ہوا نہیں ہوا اس کی صحت کیا تھی اس کی لیمٹ کیا تھی اس کے اندر کیا کیا اور کرائم ہوئے اور پھر وہ ریسرچر کو بھی جاتا ہے تاکہ وہ اگر کہیں پوٹنشل رہ گئے ہوئے ہیں تو اس کو اڈریس کرسیں تو انفورچنیٹلی بڑو صاحب کو جب سزا ہوئی تو اس وقت ہم ایک بڑی جو ہے وہ کالونین وار کی طرف جا رہے تھے اور ملک کے اندر ایسی حالات نہیں تھے تو وہ ایک ایمپوز کر کے ان کو سزا دلا دی گئی جو کوائٹ پوسیبل ہے انویسٹیگیٹ ہوتا تو ریزلٹ کچھ اور ہوتا اور ریزلٹ انویسٹیگیٹ ہوتا تو ریزلٹ دوسری طرف بھی ہو سکتا تھا کیونکہ ہم اس کے ایویڈنس نہیں ہیں لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں جب تک آپ سسٹم کو ٹھیک نہیں کریں گے کوئی جج بھی دیکھیں ججیس صاحب نے بھی کہا چیف جسس و پاکستان نے بھی یہ کہا کہ جج جو ہیں وہ قانون کے تابع ہوتے ہیں اب قانون میں اگر آپ کو ایسی گنجیش رکھ دیں گے تو وہ جج سب کیا کریں گے انصاف کے لیے بنیاد کیا ہے انصاف کی بنیاد ہے کہ آپ کے اداروں کے ایس او پیس ہیں آپ کے انویسٹیگیشن کا طریقہ کار ہے آپ کا ریکارڈ کیپنگ ہے آپ کی ریکارڈ کیپنگ کے لیے تھرڈ پارٹی ویریفکیشن ہے کہ یہی ریکارڈ ہے یہی نہیں ہے پھر اس میں اگر کوئی مال کرٹسنگ کرے کوئی غلط سٹیٹمنٹ کومنٹ کرے کوئی اس کو پنشے پھر یہ ہے کہ جب وہ کورٹ میں ایک پروسیکشن ہوگی تو دونوں کو برابر حق ملا کے نہیں ملا اور پھر اگر دونوں کو برابر حق ملا ہے تو آپ دیکھ لیں کہ آج بھی آپ کے ملک میں تھرڈ ڈگری سے جرم منوائے جاتے ہیں آپ کے ملک کے اندر ڈیڈ باڈی پڑی ہوتی ہے اور قاتل جو ہے وہ دندنا رہے ہوتے ہیں اور لوگ جو ہیں وہ جن کا قتل ہوتا ہے وہ رو رہے ہوتے ہیں اور دونوں اس حوالے سے سچے ہیں کہ اگر وہ ڈیڈ باڈی دے دی وہ سڑک پہ رکھ کے بیجیں گے اور وہ اگر لیڈ دے گا تو جا کے دفنہ دیں گے ریاست کا کام ہے کہ وہ چیزوں کو دیکھیں کہ ریاست نے کمیٹمنٹ کی ہے کیونکہ وہ شہری جو ہے وہ ریاست کا بندہ ہے وہ ریاست کا ڈیفینس لائن ہے ریاست اس کے بندے کے ساتھ ہم آدمی کے ساتھ اتنی ہی کمیٹمنٹ رکھتی ہے جتنے بڑے سے بڑے آدمی کے ساتھ رکھتی ہے تو ہمیں اللہ کرے کہ ہمارے جو پولٹیشنز ہیں جو ہمارے عرباب اختیار ہیں وہ یہ سمجھیں کہ اگر اس ملک میں ایک بڑے آدمی کو بھی کہ سیونٹی سیون سے آن ورڈ آپ دیکھنے تو اس بندے کو صدای موت ہونے سیونٹی نائن میں جب آپ نے صدای موت دے دی اور پھر اس کے بعد کہاں پہ جسٹس سسٹم رہا کتنے پریشر دائے خان بن کیسے ان کے جو ہیں وہ تھریٹ پہ رہے اور پھر بھی تیرہ سال کے بعد بس سر اقتدار آنے کے باوجود ان کو آج کوٹ نے ایک ریلیف دیا ہے کہ آپ کی جو فیصلہ تھا اس فیصلے میں کچھ لکونے تھے تو ہم چاہتے ہیں کہ اس کی پراپر انویسٹیگیشن بھی ہو کہ وہ یہ لکونے کس نے بلڈ کی ہے کیونکہ سمبالکلی سزار دیتے ہیں جیسے آپ باقی لوگوں کو دیتے ہیں